خبر پوڑے سے آ رہی ہے اس پر نظر ڈال لیتے ہیں اور پوڑے سے خبر یہ ہے کہ ممبئی سے سٹے ہوئے پوڑے میں ایک بڑا حادثہ ہوا ہے پوڑے کے کوروہ علاقے میں چودہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے پارکنگ کی دیوار گرنے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا مرنے والے چودہ لوگ جو سب ہی مزدور بتایا جا رہے ہیں بچاپ کارے لگاتار یہاں پر ہو رہا ہے رات دیڑ بجے کے آس پاس بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیوار گرید جس کے چلتے یہ حادثہ ہوا اینڈی ایر ایف کی ٹیم نے پندرہ لوگوں کو ریسکیو کر لیا ہے یعنی انہیں صحیح طریقے سے باہر نکالنے میں کامیاب رہی ہے ٹیم لیکن رہات اور بچاپ کا کارے اب بھی ہو رہا ہے وہاں پر مرنے والے کنسٹرکشن مزدور بتایا جا رہے ہیں اس علاقے میں بڑی سنکھیا میں نرمان کار رہا ہو رہا ہے اور یہ سارے مزدور وہیں پر کام کرتے تھے فیلال مزدور کہاں کے رہنے والے ہیں اس بارے میں ابھی تک جانکاری نہیں مل پائی وینے تیواری ہمارے سموادداتا اور زیادہ جانکاری ہم تک پہنچائیں گے وینے ریسکیو اپریشن لگاتار ہو رہا ہے کیا کچھ اور وہاں سے جانکاری مل رہی ہے بلکل چرین ڈی آر ایف کی ٹیم نے اب تک دس لوگوں ٹوٹل دس لوگوں دو دس پوروش ہیں ان کو باہر نکالا ہے ایک مائلہ کو اور چار جو بچے ہیں ان کو باہر نکالا ہے اس کے ساتھ ہی یہ مرنے والوں کا آکڑا ہے آپ آکڑا ہے بڑھ کے پندرہ ہو چکا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جو اور دو لوگوں کی اس میں حالت گمبھیر بتایا جا رہی ہے جنہیں نزدیکی اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے آپ کو بتاؤ کہ ابھی بھی لگا تھا ریسکیو اپریشن جو ہے انڈی آر ایف کی ٹیم سے چل رہا ہے اس کے جاتی دمکل بیوہ کی ٹیم بھی موقع پر موجود اچھے گئی ہے لگا تھا جو وہ ملبہ ہٹانے کا کام ہے وہ جاری ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے مزدور تھے جس وقت یہ حادثہ ہوا تھا اس وقت میں وہ مزدور راک کے کام کر کے آئے تھا وہاں پہ سو رہتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ نزدیک میں نرمار کنٹرکشن ویلڈنگ کا کام چل رہا تھا جو مزدور وہاں پہ کام کرتے تھے یہ لوگ رہنے والے کہاں کہتے ہیں یہ ابھی تک پتہ نہیں چلتا ہے لیکن یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ مزدور وہاں پہ کر کے آئے تھے کیونکہ سوسائٹی کا پارکنگ تھا اور پارکنگ کا جو ایریا ہے کولیپس ہوا ہے تو وہاں پہ انہیں رہنے کی پرمیشن کس نے دیتی کیونکہ یہ بھی سوال ان کی جمعیداری بنتی ہے کہ لگاتا جیس طرح سے مومبائی ہو مومبائی کے آس پاس برشات ہو رہے ہیں لگاتا خطرہ ہو سکتا ہے پیڑے گر سکتے ہیں ہاتھ سے ہو سکتے ہیں لیکن اس کی بھی کتائی نہیں بڑھتی گئی جس کے بڑے سے یہ ہاتھ سا ہوا ہے فیلال انڈی آریپٹین لگاتار کام کر رہی ہے باہاں نکال رہی ہے اب تک پندرہ ڈیڈ باہاں نکالا گیا ہے مرنے والے کو سنکھا ہے جو وہ بڑھ کے پندرہ ہو چکا ہے یہ پورا ریس کی آپریشن لگ بگ چار سے پانچ گھنٹا چلنے والا ہے اس کے بعد سے جو ہے وہ جانچ بیٹھے گی کمیٹی بیٹھائی جائے گی کہ یہ اس میں کس کی لاپر ہوئی تھی وہ مزدوروں کو وہاں پہ سڑک پر رہنے کی پرمیشن کس نے دیا جو دائرہ وہ آگے بڑھ کے آئے گا شیرین پندرہ لوگوں کی بہت اس حادثے میں ہو چکی ہے پہلے چودھا لوگوں کی خبر تھی لیکن ابھیر اس کی آپریشن چونکہ لگتار ہو رہا ہے تو اب جو دبے ہوئے لوگ ہیں انہیں نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے بینے کیا ایسی کوئی جانکاری ہے ہمارے پاس کہ وہاں پر کتنے پریبار رہ رہے تھے آپ نے بتایا کہ جوکی جوپڑیاں اس دیوار سے سٹی ہوئی تھی جس میں لوگ رہ رہے تھے جو کنسٹرکشن کی کام میں لگے ہوئے تھے تو کتنے کی سنکھیا رہی ہوگی دیکھیں شرین اب تک جو جانکاری ہو اور نہیں آ پائیے کیونکہ اب تک اس بارے میں بات کرنے سخت منہ کر دیا حالاکہ ہم نے ان سے لگتار کونٹیک کرنے کی کوشش کر رہے لیکن سب سے پہلی جو انہوں نے پریباریٹی بتائی ہے اور اور کتنے لوگ پر سے ان کو نکالنے کے بعد چار سے پانچ گھنٹے ہو لگیں گے اس کے بعد ہوں بتا پائیں گے کہ لگ بک کتنے پریوار وہاں پہ رہ کرتے تھے یا فکر رہتے تھے کہاں کے رہنے والے تو جو شروع ساری میں نے وہ گھرے دی جیسے دن نکلے گا ویسے جو ساری انفرمیشن کلیکٹ ہو پائے گے لیکن جو سب سے پہلی پریواریٹی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ملبے میں لوگ فسے ہوئے ان کو باہا نکال کے اسپطال تک پہنچانے تاکہ جو لوگ بچے ہیں ان کی جندگیہ جو ہے بچ سکے اس کے بعد ہی ساری جو انفرمیشن ہے وہاں پہ کتنے پریوار رہتے تھے کتنی بڑی سنکھیا میں تعداد میں مزدور رہتے تھے کس بیلڈنگ کا کام چل رہا تھا اور اس ورات کے بعد انہیں وہاں پہ جو دوسری جگہ سیف سائٹ پہ پہنچانا چاہیے تھا لیکن ان کو سڑک پہ سونے کے لیے کیوں دی گئی جس بیلڈرز کا یہ کام چل رہا تھا تو یہ جو ساری انفرمیشن ہے وہ نکل کے جیسے دن نکلے گا وہ ساری انفرمیشن نکل کے سامنے آئے گی لیکن جو سب سے پہلی پریوریٹی ہے وہ جو ملوے میں لوگ دبے ہوئے ہیں انہیں نکالنا اور ملوے کا کام ہٹانا شیرین تصویروں میں دکھ رہا ہے ابن ہے کہ وہاں پر کچھ اور جھوپڑیاں بھی موجود ہیں یہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی اور بھی بہت ساری جوگی جوپڑیاں ہیں اور ان میں بھی مزدور ہی رہتے ہوں گے یعنی کہ عویت طریقے سے یہاں پر ان لوگوں کو رکھا گیا تھا جو بھی بیلڈرز ہیں انہوں نے اس کی یہاں پر انتظام کیا ہوگا سیدھے طور پر لاپرواہی ہوئی اور اسی کا نتیجہ یہ رہا کیا آج پندرہ لوگوں کی جان چلیلے ٹھیک ہے ابنے میں آپ کے پاس لوٹوں گے لیکن چیف فائر آفیسر پرشانت اس وقت میرے ساتھ جڑ گیا ہے جو ہم تک اور جانکاری پہنچائیں گے پرشانت آپ بتا پائیں گے وہاں پر ابھی کیا ستھتی ہے اور کس طریقے سے عرص کی آپریشن لگا ہے وہاں پر ابھی موننگ میں دو بجے ہم کو یہ کال ملا اور تب سے تریباً ابھی 19 لوگوں کو ہم نے باہر نکلا ہے 19 جی اس میں سے 12 مل ہے تین فیمیل اور چار بچے اور ان میں سے قریبن تین لوگ جو گھائل تھے اچھی سنڈیسن میں ان کو ہم نے ہسپیٹرائز کیا ہے پاکی سب لوگ زیادہ انجور پشانت آپ کو کب اس بات کے جانکاری ملے گی یہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے اور ہمارے سمواتداتہ جانکاری دے رہے تھے کہ آنکڑا بڑھ گیا ہے موت کا 15 لوگ ہو گئے میں نے آپ کو بتا ہے کہ 19 لوگوں کو ہم نے بہار نکالا ہے 19 ہلو ٹھیک ہے پرشانت ابھی کس طرح کے دکتے وہاں پر آ رہی ہیں چونکہ بارش کی وجہ سے تصویریں بھی دکھائی دے رہی ہیں کہ ابھی شاید وہاں پر موسم بھی بارش والا ہے تو کس طرح کے دکتے ہیں جب رات کو دو بجے کال ملی ہم کو دو بجے سب سے کام شروع ہے اور اس سمائے سے بارش چل رہی ہے بارش میں یہ پورا تام ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی کتنے سنکھیا اور ہو سکتی ہے مزدوروں کی جو دبے ہوئے ہیں نہیں نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک جو آدمی تھوڑا دکھنی حالت میں ہم نے بہار نکالا اس نے بتا ہے کہ یہ سبھی لوگ جو اتنی لوگ ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ سرچ کر رہے کہ کوئی اور ہو سکے تو دیکھ لیں ٹھیک ہے آپ کو کیا لگ رہے کہ آخر کیا وجہ رہی یہاں پر لاپرواہی ہوئی جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوئی چونکہ دیوار گری ہے بارش کی وجہ سے وہ کمسور ہو گئی تھی دیوار پوری کی پوری ڈہے گئی ہے اس کے بارے کچھ نہیں بتا جا سکتا کیونکہ اس کے حیٹ زیادی تھی میرے جو سے قریب آٹھ 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 سولہ لوگ ہے جس میں ٹوٹل نائنٹین لوگ ہے جس میں سے تین لوگ کو ہم نے سلامت نکالایا ٹھیک ہے شکریہ آپ کا پرشانت ہمارے ساتھ جونے کے لیے یہ انفرمیشن ہم سے ساجہ کرنے کے لیے تو پشانت جو کی چیف فائر آفیسر وہ بتا رہے تھے کہ دو بجے کے آسفاس انہیں اس بات کی جانکاری ملی یہ یہ حادثہ ہوا ہے دیوار ڈہنے کی وجہ سے چودھا مزدوروں کی موت ہو گئی اور اس کے بعد 19 لوگوں کو نکالا گیا وہاں سے جس میں پندرہ لوگوں کی جان جا چکی ہے اور جو غیل ہیں ان کی ستتی رہے بینے فائر آفیس بتا رہے تھے کی ریسکیو کا کام تو چل رہے لیکن جو لوگ ہیں وہ وہاں سے نکال لیے گئے ہیں آپ شاید کسی کے دبے ہونے کی آشنکہ رہی ہیں سترہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے رہات اور بچا کا کار بھی جاری ہے ڈیڑھ بجے رات میں یہ حادثہ ہوا دیوار گھرنے کی وجہ سے جس بتائی جاری تھی جینا سے نزدیک ہسپتال میں بھرتی کرا گیا ہے حالان کی موت کی مرنے آلے بڑھ سترہ ہو چکا ہے اور جو لوگ گھائل ہوئے جیسے بھرتی کرا دیا گیا ہے یہ آنکڑے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ حادثہ کافی بے حد تھا یہ سوسائٹی کا پارکنگ کا ایریا جو دیوال ڈھائی ہے حالان کی اس کی گلتی جو ہے وہ سامنے نہیں آ پائی ہے کہ سب سے بڑھ کام ہوتا ہے منصفل کورپریشن کا اور بیم سی کا کام ہوتا ہے جو اس طریقے سے جھوپڑیا بان کر رہتے انہیں ہٹانے کا کام ہوتا لیکن اس ہونے کی آشنکہ ہو سکتی ہے کیونکہ کافی زیادہ تازات مزدور سے کام کر رہے تھے ایسے میں کچھ کنفرم نہیں کہ سکتا کہ اندر کتنے لوگ اور دبے ہوں گے یا پھر سب بات سامنے آتی اس میں جمہ داری کوئی نہیں لیتا ہے جانج کا سیگو فا چھو دیا چاہتا ہے کمیٹی بیٹھائی جی جاتی ہے اور بعد میں یہ سجا کا اعلان کیا جاتا لیکن یہ کب تک چلے گا یہ سب سے بڑی ہوگی جیسے کی موسم بیواغ نے علیڈ جاری کیا تا کی اگلے 48 جھنٹے ممبئی اور اس کے آس پاس علاقوں میں تیج برشات ہوگی اس سے بچنے کے لیے انہیں سیف سائٹ پہ سیف جگہ پہنچانا چاہتا کیونکہ ممبئی بارے برشات ہو رہی تیج سیف سائٹ پہ کیونکہ سوال اگلی سیف 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 مزدورو کی موت ہو گئی ہے ان کے بارے میں کوئی جانکاری ہے یہ کہاں کتھ ان کی پہچان ہو پائی ہے ان کے پریوار والوں سے کسی طرح کوئی سمپر بلکو شیرن اب تک جو لوگ مزدورو کی موت ہوئی ہے ان کے بارے میں لگاتار information collect کی کوشش کی جا رہی ہے جانکاری نہیں آ پھائی کہ مزدور کہاں کے رہنے والے تھے یہاں پر ممبئی میں کس کے ساتھ رہتے تھے کیا ان کے پورے پریوار تی جانکاری اب تک سامنے نہیں آ پھائی ہے اس کی ساری ساری information نکل کے سامنے آئے گی ان کے پریوار کو inform کی جائے گا وہاں سے information نکالی جائے گی اس کے بعد ہی سارا information سامنے آ پائے گا کہ یہ لوگ کہاں کے رہنے والے تھے اور پونے میں کس ریسپونس بیلیٹی نہیں بنتی تھی انہیں safe سائٹ پہ آخر کام کروا رہے تو انہیں safe سائٹ تک پہنچ آنے کے لئے بلکل تو دو تصویر ایک بار پھر درسکوں کے اور نتیجہ ہی ہوتا ہے کہ اس طرح کے حادث سے ہو جاتے ہیں پولیس نے اس ماملے میں کس خلاف کیس درچ کیا ہو یا پھر اب تک کوئی کانونی کاروائی شروع کی گئی ہو تک کانونی کاروائی نہیں کی گئی ہے اب تک کوئی کمپلین رجیسٹر نہیں کیا گیا ہے جو سب سے پہلی پرائی جیسے پہلی بتا چکے جو سب سے والی پرائی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اندر ملبے میں دبے ہوئے انہیں باہا نکالنا search operation کرنا یہ search operation ختم چکے میں آپ کو روکنا چاہوں گی کیونکہ پڑے سے آرون مہتر ہمارے ساتھ جڑ گئے وہ زیادہ وہاں سے جانکاری بھی دیں گے اور تصویری بھی شادہ میں دکھائیں گے آرون کس طرح کے حالات ہیں کس رسکی operation اور کام کرنے والے اور وہ جہا رہتے تھے وہ ایک temporary set تھا اس کے بغل میں ایک wall تھا جو wall collapse ہو گیا اس میں دو تین چیزیں سامنے آئی ہے کہ جو construction company نے جیسے لوگوں کو رکھا تھا وہ کیسے حالت میں رکھا تھا اور جو بغل کا wall تھا اس کا status کیا تھا یہ سب جانج کبھی سا ہوگا میں فیلحال اتنا ہی بولوں گا کہ اس میں جو پرائیما فیشی نشیط روپ سے دور لیکش ہے اوہ بہت بات ہے کہ 15 لوگوں جب ڈیتھ ہوگا ایکسیڈنٹ میں اس طرح کا تو کسی نہ کسی کی جابدار تو موکھے منتری مہودین نے مدد کرنے کے لئے سوچنا ہمیں دی ہے موکھے منتری ساہیتہ نیدھی اور باقی جو ہمارے پاس فنڈ ہوتے ہیں موکھے روپ سے ہمارا پرپس یہ تھا کہ جلدی سے جلدی ہم بوڈی کو ریگوور کر کر پوسٹ موٹم کر آئے اور جو بیہار اور بینگول کے ہیں اور کس بینگول کے ہیں اس میں چار بچے بھی ہیں سر ابھی انہیں کس طرح کی مدد اور دوشی اوپر کیا کاروائے کی جائے مدد ہم طرح جاہیر کریں مدد ہمارے پاس جو نیم ہے اس کی ساب سے کریں گے کتنے پیسے دیں گے کب دیں گے ان کا اقصان ہوا ہے انہیں مدد بھی دی جائے ہم سیدھے وہاں پہ جس سائٹ پہ گھٹ نا ہوئے وہاں پر ابھی جا رہا ہے کہ ہم دیکھیں جائے اور یہاں پہ دیوار پہ ڈھائی گئی اور اس کے نیچے پترے تین شیڑ دیکھ رہے اس میں سارے مجدور رہتے تھے بائیس لوگ رہتے تھے اسی جانکاری میں تھے ان میں سے جب سوئے ہوئے تھے نیند میں تھے اور باریج بھی شروع تھے ایسے میں درگٹنا گھٹی ہوئے اور انہوں نے یہاں سے ملو ہٹانے کا کام شروع کیا دو لوگوں کو جندہ بچانے میں سپلتا ملی لیکن باقی پندرہ لوگ جو ہے جن میں دو بچوں کا بھی شاید سمایش ہے تو ان کو بچانے پائے پندرہ لوگ کی ڈیڈ باڈی جو ہے ابھی سسون اسپطال وہاں پہ بھیجی گئی ہے یہ جو بیلڈنگ ہم بڑی دیکھ رہے تو اسی بیلڈنگ کی پیار فٹ وال تھی اور اس کے نیچے کانسٹرکشن چڑھا ہے کافی خودائی وہاں پہ دیکھ سکتے تو خودائی کی گئی ہے اور وہاں پہ بڑی بیلڈنگ بننے والی تھی لیے اور زیادہ ترپونے میں کئی ساری کانسٹرکشن چڑھ رہے وہاں پر باہر سے مجدور لائے جاتے ہیں لیکن ان کے بارے میں ایسا اگر ہوتا ہے تو یہ جرور کسی کی تو چیوک ہے اور ایسی جو گلتی کرتا ہے انہیں تو کڑی سزا ہونی چاہیے بلکل لاپروہی ہوئی ہے ذمہ داری یہاں پر تیہ کرنی ہوگی ساتھی جواب دے ہی بھی چونکہ پندرہ لوگوں کی جان چلی گئے ہے سوتے سوتے یہ حادثہ ہو گیا اور شاید انہیں ایساس بھی نہیں ہوا ہوگا کہ اب اگلی صبح وہ نہیں دیکھ پائیں گے ہم آپ سے پھر جڑیں گے آگے فیلحال بہت شکریہ اور یہ تمام جانتاری ہم تک پہنچانے گے